ابداللہ اور دعوت اس کے تکلم کا منتظر تھا مگر اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا دعوت بھی ایک گہری سوچ میں ٹوبا ہوا تھا پھر کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولنے لگا میں یہ بات مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی شاید کبھی کسی کو نہیں بتاتا میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ملا بھی نہیں تھا میں تو صرف یہ پوچھنے کے لیے ملا تھا کہ مسلمان اسلام کا پیغام دنیا کو کیوں نہیں پہنچاتے کیوں مسلمان یہودیوں کی طرح ایک نسل پرست گروہ بن گئے ہیں جنہیں اپنی قومی معاملات اور علاقائی جھگڑوں کے سوا کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہیں مگر آپ نے غرناطہ میں تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا دراصل وہاں ایک کے بعد ایک ایسے حالات پیش آئے کہ موقع ہی نہیں ملا پھر آخری وقت میں آپ نے یہودیوں اور مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو قانون بیان کیا اور جو دیگر باتیں اس وقت کی اس کی بنا پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو کچھ میری دریافت تھی وہ میں ضرور آپ تک پہنچاؤں کیونکہ ان باتوں کا میری دریافت سے گہرا تعلق ہے مگر پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ مسلمان یہودیوں کی طرح ایک گروہ کیوں بن گئے ہیں جس طرح یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز فلسطین کا جھگڑا ہے مسلمانوں کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ اہم ہے جس طرح یہود ایک دعوتی گروہ کے بجائے ایک نسل پرست قوم بن چکے ہیں مسلمان بھی ایک نسلی اور قومی گروہ بن چکے ہیں جس طرح یہودی انتہا پسندوں اور قوم پرستوں اور دیگر فرقوں میں تقسیم ہیں مسلمان بھی ایسے کیوں ہیں تم ٹھیک کہتے ہو دعوت یہی نہیں بلکہ مسلمان اس وقت بدترین اخلاقی بستی کا بھی شکار ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر اپنی ذات کی اصلاح کی کوئی سچی خواہش ہم میں نہیں ہم دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ہیں لیکن ہمارے ہاں ہر ظلم ہے ہر تاثب ہے خطل و قارد کری ہے مگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہمیں بازاروں میں ناقضہ خالص ملتی ہے نہ دواء کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ یہ ملاوٹ سے پاک ہے کرپشن ہمارے معمولات میں شامل ہے قانون کی خلاف ورزی ہمارا عام چلن ہے ایسے آلہ دین کے پیروکار اتنے پست کیسے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ شیطان ہے عبداللہ نے ایک تھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا شیطان دنیا کے ہر انسان سے حالت جنگ میں ہے مگر پہلے یہودیوں اور اب مسلمانوں سے اسے خصوصی دشمنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں یہودی امت مسلمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا تک پہنچانے کے مشن پر معمول تھے اس وقت شیطان کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اللہ کے اس آلہ کار کو گمرا کر دیا جائے انہیں ہر طرح کی اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیا جائے ان کے ایمان کا رخ اللہ کے بجائے قوم پرستی اور اپنے تاثبات کی طرف مور دیا جائے چنانچہ شیطانی قوتوں نے پورا زور لگا کر پہلے یہود کو گمرا کر دیا اس کے بعد یہی حیثیت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی صدیوں کی کوشش کے بعد شیعتین نے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ کر دکھایا جو یہود کے ساتھ کیا تھا یعنی آپ یہود اور مسلمانوں کو بریوز ذمہ قرار دے رہے ہیں داؤد شاید عبداللہ کی توجیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا شیطان کے بے قاوے میں آنے والا کوئی شخص بریوز ذمہ نہیں ہوتا اس لیے کہ شیطان صرف برائی کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے کسی کو ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جب پکڑا جائے گا اور وہ واویلہ کریں گے تو تو شیطان صاف کہہ دے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو خود کو ملامت کرو میں نے تو صرف دعوت دی تھی تم نے خود میری بات مان لی کیا یہ بات قرآن کریم میں کہی گئی ہے جی ہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتایا ہے مگر انسان اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس کے فریق میں آ جاتے ہیں یہی پہلے یہود اور اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے پھر قواریت اور تعصبات کے پیچھے انسانی کمزوریاں کار فرما ہے مگر روز قیامت یہ کمزوریاں کوئی عذر نہیں بن سکیں گی ہر شخص کو بتانا ہوگا کہ اس نے سچائی کو چھوڑ کر اپنے تعصبات کو کیوں اختیار کیے رکھا کیوں ہدایت کے بجائے خواہشات کا راستہ اختیار کیا کیوں حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑے عبداللہ ایک لمحے کو خاموش ہوا اور آہ بھرک کر بولا مسلمانوں میں سے جو شخص جہاں پیدا ہو جاتا ہے جو شخص جس عالم سے پہلی دفعہ متاثر ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کرتا ایسے لوگ اپنے تعصبات کے عصیر ہوتے ہیں اور انہی کو پھیلاتے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی متاثر فرقہ پرست اور قوم پرست گروہ دین کی دعوت نہیں دے سکتا یہی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہی کچھ پہلے یہود کے ساتھ ہوا تھا وہ راہ ہدایت کی طرف بلانے والوں کے دشمن ہو گئے تھے یہاں تک کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا آپ نے درست کہا اللہ کا یہ فیصلہ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے اپنے کانوں سے اسے گویا خود سنا ہے اسی لئے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا دعوت نے ایک گہرے تاثر کے ساتھ کہا اسی اسنا میں سٹیڈی کے دروازے پر دستک ہوئی عبداللہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا آپ کے لئے چائے کا کہا تھا وہ آ گئی ہے میرے خیال میں چائے پیتے ہوئے آپ بات شروع کیجئے وہ پلٹا تو ہاتھوں میں چائے کی ٹری تھی اس نے چائے دعوت کے سامنے رکھتے ہوئے کہا آپ چائے لیجئے میری اہلیہ کے کچھ ملنے والے آئے ہیں ان کا کوئی بہت اہم مسئلہ ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں آپ اتمنان سے جائیے میں چائے پی رہا ہوں جمیلہ اپنی دونوں بیٹیوں سارا اور سبا کے ساتھ نائمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی سارا نے اول تا آخر نائمہ کو اپنا سارا تکھڑا سنا دیا تھا اور اس کے جواب کی منتظر تھی نائمہ کچھ دیر خاموش رہی پھر بولی مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں سے کیا کہوں ٹھیلی میں عبداللہ کو بلاتی ہوں وہ شاید ہماری بہتر رہنمائی کریں اگرچہ اس وقت ان کے ایک بہت اہم مہمان آئے ہوئے ہیں لیکن میں ان سے اسرار کروں گی کہ کچھ وقت آپ کو ضرور دیں نائمہ عبداللہ کو بلانے کے لیے اٹھ کر چلی گئی تو سارا اور جمیلہ سنبھل کر بیٹھ گئیں اور اپنے دپٹوں سے سر اور جسم اچھی طرح ڈھانک لیا البتہ سبا ویسے ہی بیٹھی رہی جمیلہ نے اسے دیکھا کہ اس کا دپٹہ گلے میں پڑھا ہے تو اسے تبیہ کرتے ہوئے کہا بیٹا دپٹہ ٹھیک کرو عبداللہ صاحب آ رہے ہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں سبا نے بینیاسی سے جواب دیا ویسے آپ یہاں بیکار آئی ہیں یہ سارے مولوی ایک جیسے بیکار ہوتے ہیں ہمیں سیدھا چل کر چچی سے بات کرنا چاہیے یہ کوئی اندھیر ہے کہ میری بہن کو وہ بلا وجہ اتنی بے دردی سے ماریں اس کے لہجے میں بیزاری اور غصہ دونوں جمع تھے اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نائمہ اندر داخل ہوئی اس کے پیچھے عبداللہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا جمیلہ اور سارا سلام کا جواب دیتی ہوئی کرسیوں سے کھڑی ہونے لگی تو اس نے کہا آپ ہرگز کھڑی نہ ہو مجھے برا لگے گا دیکھئے یہ بچی بہت پیاری ہے یہ مجھے دیکھ کر کھڑی نہیں ہوئی ایسا ہی کرنا چاہیے سارا اور جمیلہ بیٹھویں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں عبداللہ کا شکریہ ادا کریں یا سبا کے اس روئیے پر ماصلت کریں وہ عبداللہ کو دیکھ کر جگہ سے ہلی تک نہ تھی اور اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا بس سر جھکائے زمین کو تکتی رہی معاف کیجئے عبداللہ بھائی میری بہن اللہ میاں سے کچھ ناراض ہے اب اللہ میاں تو سامنے ہے نہیں اس لیے وہ آپ کے سامنے ناراضی کا اظہار کر رہی ہے تاکہ آپ اللہ میاں کی طرف سے اس سے بات کر لیں سارا نے عبداللہ کے سامنے اپنی بہن کی بات رکھتی اسے خود سے زیادہ بہن کی فکر تھی نائمہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ غالباً آپ کے ساتھ آپ کے سسرال والوں نے کچھ زیادتی کی ہے آپ اس معاملے میں مشورہ کرنے آئی ہیں عبداللہ نے قدر حیرت سے دریافت کیا ہاں بیٹا جمیلہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا مجھ بدنصیب کو تو ہر اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ایک بیٹی کی سسرال میں یہ درکت بنی ہے دوسری خدا سے باغی ہو چکی ہے تیسرا بیٹا خدا کا ایسا وفادار ہے کہ ماں کو بدحال چھوڑ کر گھر سے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے میں اپنے دکھوں کی داستان کہاں سے شروع کروں یہ کہتے ہوئے جمیلہ رونے لگی اور دونوں بیٹیاں بے بسی سے اسے دیکھنے لگیں نائمہ فوراں اٹھ کر اس کے پاس گئی اور گلاس میں پانی لے کر اسے پلانے لگی وہ ایک گھونٹ لے کر بولی بیٹا ہم کیا کریں کہاں جائیں یہ زندگی تو امتحان بن کر رہ گئی ہے عبداللہ نے اس کی بات سن کر اسے دیکھا اور کہا آپ نے درست نہیں کہا زندگی امتحان نہیں ہے زندگی بہت کڑا امتحان ہے عبداللہ کی بات ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ سبا کی تنزیہ آواز کونجی ہاں صرف غریبوں کے لیے کمرے میں موجود ہر شخص نے سبا کے الفاظ سے امتتے ہوئے تنز کی شدت کو پوری طرح محسوس کیا تھا ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھوڑی دل میں اس خاموشی کو عبداللہ کی ٹھیری ہوئی اور دل میں اترتی آواز نے توڑا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے مبارک ہیں وہ جو غمقین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے مبارک ہیں وہ جو صبر کرنے والے ہیں کیونکہ جنت کے وارث وہی لوگ ہوں گے ان الفاظ میں نجانے کیسا اثر تھا کہ جمیلہ اور سارا دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں سبا خاموش رہی مگر اسے ایسا لگا جیسے عبداللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ برف کی سل تھے جنہوں نے اس کے وجود کو تھندک سے بھر دیا ہے اس کے اندر غصے کی جو آگ بھڑک رہی تھی ایک لمحے کے اندر بجھ گئی اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹا سر پر اوڑ کر باقی جسم اچھی طرح ٹھانک لیا رونے کے بعد جمیلہ اور سارا کا دل ہلکا ہو گیا وہ خاموش ہوئی تو عبداللہ سارا سے مخطب ہوا میری بہن رو مت اور بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا جواب میں سارا نے اول تا آخر اپنی پوری کہانی عبداللہ کو سنا دی وہ چپ ہوئی تو نائمہ نے کہا مجھے تو اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا سارا آپ کے پیچھے بھی مجھ سے ملنے آئی تھی تو میں نے اسے سبر کی تلقیم کی تھی مگر آخر ایسے حالات میں کوئی کیسے سبر کرے عبداللہ نے نائمہ کو نظر بھر کر دیکھا اور محبت آمی اس لہچے میں کہا نائمہ تم تو سرا پر روشنی ہو لوگوں کو ہر طرح کے حالات میں روشنی دکھایا کرو پھر وہ سارا کی طرف مڑا اور دریافت کیا آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں مجھ سمیت چار حمزہ میرے چچا اور چچی باقی نوکر ہیں ہاں ایک نند ہے مگر وہ شادی شدہ ہے اسے بھی ملالیں تو کل پانچ افراد ہیں نہیں آپ پانچ نہیں ہیں اس گھر میں چھے لوگ رہتے ہیں عبداللہ نے بہت اعتماد کے ساتھ کہا سارا کو یہ بات بہت عجیب لگی اس کے گھر کے افراد کو اس سے زیادہ عبداللہ کیسے جان سکتا ہے سارا نے پورے اسرار سے اپنی بات دورائی نہیں بھائی ہم پانچ لوگ ہی ہیں میں حمزہ چچا چچی اور میری نند نبیہ نہیں اس وقت اس گھر میں چھے لوگ ہیں چھٹا شخص شیطان ہے عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا سارا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے دیکھئے انسانوں میں جھگڑے کرانا اور گھروں کو خراب کرنا شیاطین کا محبوب ترین مشغلہ ہے اس کام کے لیے وہ انسان بہ آسانی ان کا آلائکار بن جاتے ہیں جو حسد نفرت لالچ تکبر ظلم نائنصافی اور ان جیسی دیگر اخلاقی برائیوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں آپ کے گھر میں آپ کی ساس ایسی ہی ایک شخصیت ہیں انہوں نے اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس کھر کا دروازہ شیطان کے لیے کھول دیا ہے جس کے بعد وہ مستقل طور پر وہاں بسیرہ ڈال کر بیٹھ گیا ہے آپ اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گی اور اپنی ساتھ سے علجنے کی کوشش کریں گی تو وہاں ایک شیطان اور آ جائے گا اس شیطان کو آپ کے شوہر گھر میں لائیں گے پھر آپ دو شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی بہتر ہے کہ جو شیطان اس وقت موجود ہے اسی سے لڑ لیجئے اور اسے مار مار کر کھر سے نکال دیں وہ نکل جائے گا تو آپ سکون سے جی سکیں گی ورنہ شیطان ہستا رہے گا اور آپ ساری عمر روتی رہیں گی میں شیطان کو کیسے مار کر نکالوں وہ تو نظر بھی نہیں آتا پھر اسے مارا کیسے جائے سارا نے کنفیوز لہجے میں کہا شیطان کو مارنے کا ایک ہی ہتھیار ہے وہ ہے سبر سبر ایک تازیانی کی طرح شیطان پر پڑتا ہے اور اسے بری طرح عذیت میں مطلع کر دیتا ہے اور اگر شیطان کو عام کوڑے کے بجائے آگ کے کوڑے سے مارنا ہو تو پھر اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں ان کی ہر زیادتی کے جواب میں اتنی ہی بھلائی کریں وہ ایک گالی دیں تو جواب دینے کے بجائے دس گالیاں شوق سے کھائیں وہ زلیل کریں تو آپ ان کی عزت کریں وہ برا بھلا کہیں تو آپ محبت سے ان کا جواب دیں شیطان زیادہ عرصے تک تو آپ کے یہ کوڑے نہیں سہ سکتا میں یقین دلاتا ہوں وہ آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا پھر آپ کی ساس ساس نہیں رہیں گی وہ آپ کی ماں بن جائیں گی تو میں اب کیا کروں آپ واپس اپنی گھر جائیں شوہر سے سوری کہیں ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگیں آپ دیکھیں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا وہ پھر بھی باس نہیں آئیں گی برے لوگ کبھی باس نہیں آتے اس دفعہ سبھا نے اپنی ماہرانہ مگر مایوسانہ رائے کا اظہار کیا جمینہ نے بھی اس کی تائید کی سمینہ شروع ہی سے ایسی ہے وہ کبھی نہیں بتلے گی دیکھئے آپ لوگ پہلے سے مفروض قائم نہ کریں آپ سبر کرنے اور یک طرفہ طور پر حسن سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیجیے اس عرصے میں جو تکلیف ہو اس پر یہ یقین رکھئے کہ ہر تکلیف کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے ہاں یہ تو نائمہ باجی نے مجھ کو بتایا تھا سارا نے جلدی سے نائمہ کو کریڈٹ دیا وہ تو میں نے ان ہی سے سیکھا تھا نائمہ نے بھی اپنے شوہر کی طرف فخریہ انداز میں دیکھتے ہوئے وضاحت کر دی عبداللہ نے ان تفسروں سے بے نیاز ہو کر سارا کو یقین دلاتے ہوئے کہا کچھ عرصے میں تبدیلی آ جائے گی اور اگر نہ آئی تو سبھا کو ابھی بھی شک تھا پھر آپ لوگ دوبارہ میرے پاس آئیے گا ویسے میں بتا دوں کہ ساس اس رویے سے بدلیں یا نہ بدلیں آپ کے شوہر کبھی آپ سے بدکمان نہ ہوں گے جبکہ دوسری صورت میں ماں کے ظلم کے باوجود وہ ماں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس لئے یقین کیجئے کہ ساس آپ کی ہوں یا نہ ہوں شوہر آپ کا ہو جائے گا اور زندگی شوہر کے ساتھ گزرتی ہے ساس کے ساتھ نہیں عبداللہ نے یہ ساری باتیں سبھا کی طرف روح کر کے کہیں تھی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اقلی دلیل سننا چاہ رہی تھی اسے سمجھاتے ہوئے عبداللہ نے مسید کہا دیکھئے شادی شدہ زندگی میں نئی دلہن کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شیعتین لڑکے کی ماں کو اس خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا بہت سی لڑکیاں عملن یہی کوشش کرنے بھی لگتی ہیں کہ شوہر پر مکمل قبضہ چمالے وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ مرد ساری زندگی کسی اور عورت کا بیٹا رہا ہے چنانچہ جواب میں ساس زبردست رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ جوائن فیملی میں لڑکیوں کو شوہر کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے کہ نئی دلھن کی شکل میں ان کی ایک ہمدرد اور خمخوار اس گھر میں آئی ہے آپ اپنی ساس کو یہ احساس دلاتی رہیں تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ گھر کی فضا بدل جائے گی اور فضا نہیں بدلے تو سبا ابھی بھی اپنے نقطہ نظر پر قائم تھی تو پھر آپ لوگ جو جھگڑا اب کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات میں کر لی جئے گا کم از کم یہ پشتاوا تو نہیں ہوگا کہ گھر بچانے کی کوشش نہیں کی پہلے گھر چوڑنے کی بھرپور کوشش کیجئے یہ ناکام ہو جائے تو گھر توڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا سبا خاموش ہو گئے اسے عبداللہ کی باتوں سے کچھ اتمنان ہوا تھا جمیلہ اور سارا کے چہروں پر بھی سکون کے آثار چھا گئے تھے اسی اثنہ میں سارا نے سبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میری بہن کو بھی کچھ مسئلہ ہے اور امی بھائی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں جی ضرور لیکن مناسب ہوگا کہ آپ لوگ نائمہ سے وقت تیہ کر کے کل تشریف لائیں اس وقت میرے میمان آئے ہوئے ہیں وہ میرے منتظر ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ کا بہت شکریہ آپ نے پہلے ہی ہم کو بہت زیادہ وقت دے دیا اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے آپ کو لمبی سندگی دے اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے جمیلہ نے دل سے عبداللہ کو ڈھیر و دعائیں دے ڈالیں سارا نے بھی دعائیں دیتے ہوئے کہا بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی بڑی مہربانی آپ کی باتوں نے مجھے دوبارہ زندہ کر لیا میں اب اس بات کو یاد رکھ کر واپس جاؤں گی کہ اس گھر میں پانچ نہیں چھے لوگ ہیں اور میرا دشمن چھٹا شخص ہے جسے مار مار کر مجھے اس گھر سے نکالنا ہے عبداللہ نے جواباً ان کا شکریہ دا کیا اور ان سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا اس کے جانے کے بعد یہ تینوں بھی کھڑی ہو گئیں جمیلہ اور سارا نائمہ سے گلے مل کر دروازے سے باہر نکلیں جبکہ سبا پیچھے رہ گئی ان دونوں کے جانے کے بعد وہ نائمہ سے گلے ملیں اور اس کے گلے لگ کر کہنے لگیں نائمہ باجی آپ کو شاید نہیں معلوم آپ اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہیں نائمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مجھے پتا ہے سبا میں اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہوں تو پھر میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ میاں مجھے بھی ایسی ہی جنت جنت عطا کر دیں نائمہ نے اسے تھپ تھپ آتے ہوئے کہا میری جیسی جنت تو شاید کسی کو نہ مل سکے لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ میاں تمہیں تمہارے حصے کی جنت ضرور دیں گے بس ان سے مانگتی رہو سبا آؤ بیٹی دیر ہو رہی ہے جمیلہ نے باہر سے آواز دی تو سبا نائمہ سے الگ ہوتے ہوئے بولی اگر اللہ میاں نے معاف کر دیا تو ضرور ان سے مانگوں گی اگلی دفعہ ان سے ضرور پوچھنا کہ اللہ میاں کتنے مہربان ہیں اس دور میں ان سے بڑھ کر شاید اللہ میاں کو اور کوئی نہیں جانتا کچھ دیر میں عبداللہ لوٹا اس نے واپس آتے ہی پہلا سوال کیا مگر ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو اس باکس میں ایسی کیا تحریریں ملی تھیں جن کی بنا پر آپ مسلمان ہو گئے میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں لیکن ایک آخری چیز سمجھ لوں جو میں نے ان تحریروں میں دیکھی ہے یہ چیز اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب ہے میں تو یہودیوں کی تاریخ کے ان واقعات کو ہوادے سے زمانہ سمجھتا تھا مگر جب یہ دیکھا کہ یہودیوں کے عظیم قتل عام کو اللہ تعالیٰ اپنا کام کہہ رہے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سنجیدہ سوالات بیدا ہو گئے ہیں داؤد کی بات سن کر اور اس کے لہجے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس قتل عام کی بات کر رہا ہے اس نے قرآن مجید کی روشنی میں ان کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے جو داؤد نے ابھی کیے بھی نہیں تھے مجھے نہیں خبر کہ ان تحریروں میں کیا ہے لیکن یہود کی تاریخ میں ان پر تباہی کے دو عظیم واقعات کو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اللہ نے یہود کا قتل عام کرنے والے کو اپنا بندہ کہا ہے مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے مطلب یہ ہے کہ اس بسات پر اللہ نے ان کو بطور مہرہ استعمال کر کے بنی اسرائیل کو سخت سزا دی تھی قرآن میں بیان کرتا یہ واقعات کون سے ہیں ایک واقعہ تو وہ ہے جس میں بخت نصر نے یہود کی طبیعت ٹھیک کی تھی یہ متعدد پیغمبروں کی طبیحات کو چٹلانے خاص کر حضرت یرمیہ کی دعوت کو رد کرنے اور ان کو قید و بند کی سزا دینے کے بعد ہوا تھا دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ کے بعد ہوا یہود نے آپ کا کفر کیا اور آپ کو سلیب دلوانے کی کوشش کی یہ کوشش ناکام گئی مگر اس کے بعد یہود پر رومیوں کے ہاتھوں بدترین تباہی آئی مگر ان واقعات میں لاکھوں یہود ہی مارے گئے اللہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظالم نہیں ہے وہ تو بہت رحیم اور کریم ہستی ہے مگر ان مواقعوں پر یہود نے بہت فساد برپا کیا تھا انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت تھی ان کو دنیا تک ایمان کا پیغام پہنچانا تھا مگر اس کے بجائے وہ ایک قوم پرست اور دنیا پرست گروہ بن کر رہ گئے وہ ایمان اور اخلاق کی بدترین پستی میں اتر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبی کرنے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے جنہوں نے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا انہوں نے لوگوں کو صاف بتا دیا تھا کہ ایمان عمل صالح اخلاق صبر اور دعوت کو چھوڑنے کی بنا پر ان پر اللہ کی طرف سے سزا مسلط ہے اس سے نکلنے کا واحد راستہ اپنی اصلاح ہے مگر وہ ماننے کے بجائے پیغمبروں کی جان کے درپے ہو گئے انہوں نے پیغمبروں کے خلاف بدترین پروپاگینڈا شروع کر دیا ان کو چھٹلایا ان کے دشمن ہو گئے باس کو قتل کر دیا باس کو بے گھر اور جلا وطن کر دیا اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والوں کے خلاف یہ رویہ ناقابل معافی جنگ ہوتا ہے جس کے بعد وہ عدل الہی میں سزا کے مستحق ہو گئے تاہم ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ بھی رحمت الہی کا ظہور تھا رحمت کا ظہور یہ کیسی رحمت ہے یہ دو پہلووں سے اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے ایک یہ کہ ایسا گروہ انسانی معاشرے میں ایک کینسر زدہ پھوڑے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے اچھا طبیب وہ ہوتا ہے جو کینسر زدہ حصے کو بروقت آپریشن کر کے نکال دے یہ مریض کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہی معاملہ ایسے معاشروں کا ہوتا ہے ان کے خلاف بھی وہی آپریشن ہوتا ہے جو کینسر کے پھوڑے کے خلاف ڈاکٹر کرتے ہیں چنانچہ اس اعتبار سے یہ رحمتِ الٰہی کا ظہور ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس عذاب سے قبل اللہ تعالیٰ اپنے بہترین بندوں کو بھیجتے ہیں جو اس کی طرف سے سخت ترین تنبیہات کرتے ہیں اللہ کا قانون بلکل کھول کر سمجھا دیتے ہیں اتنی واضح بات کرتے ہیں کہ ہر شخص کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے مگر یہ بدبخت اقرام ماننے کے بجائے سمجھانے والوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں پھر جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ظالموں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اس عمل میں غصے میں آجاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ان ظالم قوموں کے شر سے بچاتے ہیں پھر ان لوگوں کو سخت سزا دیتے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلانے والوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہوتی ہے اب پروردگار تو بہرحال پروردگار ہے ان کا غصہ ان کی ذات کی طرح ہی عظیم ہوتا ہے جس کے بعد اس قوم کی ایٹ سے ایٹ بجا دی جاتی ہے یہی یہود کے ساتھ ہوا تھا تاہم یاد رکھنے کی اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ کا اصل تاررف نہیں اس کا تاررف وہ نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو ہر وقت حاصل رہتی ہیں جیسے ہوا کھانا پانی اور انگنک دیگر نعمتیں وہ تو بہت رحیم مہربان شفقت کرنے والے بلکہ دنیا بھر کی ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی ہیں لیکن سب لوگ تو قصور وار نہیں ہوتے وہ کیوں زد میں آتے ہیں ان کی موت اور ہلاکت آزمائش کے عام قانون کے تحت ہوتی ہے عام حالات میں بھی روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں اور حادثات اور مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس کو اسی زاویے سے دیکھنا چاہیے لیکن یاد رکھئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لوگوں کو بتا دیا ہے کہ جب امت مسلمہ اپنی ذمہ داری سے خافل ہوتی ہے پھر ان کو اس فتنے سے ڈرنا چاہیے جو گناہگار اور بے گناہ سب کو زد میں لے لیتا ہے عبداللہ ایک لمحے کو رکا اور بولا مسلمان ہونا آسان کام نہیں ہے یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے شیاطین کا اجلاس ایک دفعہ پھر جاری تھا وہی گہری تاری کی چاروں طرف چھائی تھی مگر اس دفعہ یہ تاری کی سہرہ کے بجائے سمندر کی تھی یہ ذردار کا خصوصی مستقر تھا جہاں آج اس کے ساتھ صرف زاریوس، سوگویال اور منعیوس موجود تھے سردار نے کمبیر لہچے میں کہا کیا سوچا ہے تم لوگوں نے سردار میرا خیال یہ ہے کہ عبداللہ ایک انسان ہے عورت مردوں کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے ہمیں ایک دفعہ پھر اس راستے سے کوشش کرنا چاہیے اس دفعہ میں خود اپنی نگرانی میں اس پر چال ڈالوں گا عبداللہ کے رابطے میں عورتیں بھی رہتی ہیں میں کسی کو بھی استعمال کر کے اسے بھسا لوں گا منعیوس نے پہل کرتے ہوئے اپنے شعبے کی خدمات پیش کی منعیوس تم غلط نہیں کہتے مگر عبداللہ کے معاملے میں یہ ہتھیار بار بار ناکام ہوا ہے اب مزید تجربوں پر وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نائمہ کا معاملہ الٹا ہمارے کلے پڑ گیا یہ جو لڑکی مارگریٹ تھی اس کا بھی عبداللہ نے کوئی اثر قبول نہیں کیا بلکہ اس کمبخت نے اس لڑکی تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا آئندہ بھی اس راستے سے عبداللہ کو گرفت ملینے کا زیادہ امکان نہیں سوگویال تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے سردار منعیوس کی بات غلط نہیں ہے لیکن ان کی صلاحیتوں کا اعترام اور دنیا بھر کے انسانوں میں ان کی کامیابی کا اعتراف کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ عبداللہ خدا سے کہرے رابطے میں رہتا ہے اس رابطے کی بنا پر عبداللہ چوک بھی جائے تب بھی خدا اسے اس کڑھے میں نہیں گرنے دے گا ایسے لوگوں کی حفاظت خدا خود کرتا ہے اس لئے میرا نہیں خیال کہ یہ طریقہ عبداللہ کو ہمارے قابو میں لاسکے گا بہتر یہ ہے کہ ہم عبداللہ کو انانیت کے راستے سے کھیریں عورت قریب آتی ہے تو سارے حواس کو خبر ہو جاتی ہے اور عبداللہ جیسے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں مگر انہ اور تکبر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے اٹھ کر اس کو اپنے کھیرے میں لے لیتی ہیں اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا مجھے امید ہے کہ میں اس راستے سے بہ آسانی اس خبیص شخص کو گھیر لوں گا سوگویال نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں عبداللہ کے لیے شدید نفرت تھی تاہم سردار جس کو عبداللہ کے مطالق بہت کچھ معلوم تھا اس نے سوگویال کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا اس بدوقت نے اس کا بھی علاج کر رکھا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل عام لوگوں کی سطح پر رکھتا ہے اس نے جان بوچھ کر اپنی زندگی اس رخ پر ڈھال رکھی ہے کہ لوگوں کو اس کے حلیے ملنے جلنے عبادت و ریاست کسی پہلو سے کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوتی اس لیے کسی شخص کو اس میں عظمت کا پہلو ملتا ہی نہیں نہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کی حیثیت میں پیش کرتا ہے کبھی کوئی شخص اس کے علم اور عمل کی تعریف کرے تو وہ کہتا ہے کہ تعریف اللہ کی کرو جو مچھروں کو بھی استعمال کرتا ہے وہ خبیص اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا ہے اپنے کسی عمل کو کچھ نہیں سمجھتا خدا سے اس کا تعلق بہت زیادہ گہرہ ہے اور خدا سے اس کی محبت انتہائی شدید ہے مگر اس کا اظہار کبھی لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا نہ اس نے خدا سے محبت کا کبھی دعویٰ کیا نہ خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے اب تم خود بتاؤ کہ ایسے شخص میں تکبر کہاں سے پیدا کیا جائے سردار خصے سے بلپلا رہا تھا اس کے پاس ہر طرف سے رپورٹیں آتی تھی اور ان کا خلاصہ اس نے حاضرین کے سامنے رکھ دیا تھا مگر سردار انسان اپنے تاثبات سے بلند نہیں ہوتے سوگویال نے ایک اور پتہ پھینکا عام لوگ نہیں ہوتے مگر وہ ہے اس بدبخت کا حال یہ ہے کہ سجدے میں جا کر یہ دعائیں کرتا ہے کہ میرے لئے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے آپ کی مرضی ہر چیز سے زیادہ اہم ہے اگر آپ اس سے راضی ہوں کہ غیر اللہ کی عبادت کی جائے تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا آپ کی پسند اگر یہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑ دو تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں میرا تاثب بھی آپ ہیں اور آپ کی سوا کوئی نہیں نہ میری قوم نہ مذہب نہ میرے خیالات نہ میرے علماء نہ میرے اسادسہ اس کا واحد تاثب خدا ہے جس کے لئے وہ کسی سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور کسی کو بھی چھوڑ سکتا ہے جس شخص کا حال یہ ہو تم کسی صورت اس کو نہیں پکڑ سکتے ایسے لوگ غلطی بھی کرتے ہیں تو خدا ان کے غلط کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے نہ بھی کرے تب بھی غلطی کے بدلے میں بھی انہیں عجر دیتا ہے سردار کے الفاظ نے شیعتین کی مایوسی کو اور گہرا کر دیا موسیقی